السلام علیکم and I'm back with another video So let's start پہلے میں آپ کو کچھ informal ways بتاؤں گا یعنی کہ اگر آپ اپنے دوستوں سے بات کر رہے ہیں بالکل informal situation میں ہیں تو ہمارا first word ہے what یعنی اگر کوئی بات کر رہا ہو اور آپ کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ جسٹ کہیں گے what مطلب کیا مطلب جو کچھ تم نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہمارا دوسرا sentence ہے what was that یعنی کہ وہ کیا تھا یعنی کہ جو ابھی آپ نے کہا وہ کیا تھا دوبارہ کہنا ہمارا تیسرا sentence ہے what did you say لیکن یہاں پہ ایک بات یاد رہے کہ اس کو بالکل clear کر کے نہیں بولنا what did you say بلکہ آپ نے کہنا ہے what did you say یعنی کہ یہاں j کی sound آئے گی what did you say تو اس سے آپ کچھ advanced speaker لگیں گے تو آپ نے بولنا ہے what did you say the next phrase is come again come again یعنی کہ دوبارہ کہنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوبارہ آؤ یہ phrase ہے جس کا مطلب ہے دوبارہ کہنا اب کچھ میں آپ کو formal ways بتاتا ہوں یعنی کہ اگر آپ اپنے بوس سے بات کر رہے ہیں اپنے بڑوں سے بات کر رہے ہیں یا ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو ان کو آپ جانتے نہیں ہیں تھوڑا polite way میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ بولیں گے can you repeat that یعنی کہ جو آپ نے کہا کیا اس کو repeat کریں گے ہمارا next phrase ہے sorry what was that یعنی کہ یہی what was that ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے لیکن اس میں مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے sorry کہا تو یہ جو sentence آپ کا یہ polite بن جاتا ہے تو اگر آپ جسٹ بولیں گے what was that تو یہ تھوڑا عجیب لگے گا تو اگر آپ اس کے شروع میں sorry لگا دیں تو یہ تھوڑا formal ہو جائے گا اور تھوڑا polite ہو جائے گا تو sorry what was that ہمارا next phrase ہے would you mind repeating that would you mind repeating that یعنی کہ جو کچھ آپ نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا آپ ناراض تو نہیں ہوں گے اس کو repeat کرنے میں would you mind repeating that ہمارا next phrase ہے I'm sorry I don't quite follow you I'm sorry I don't quite follow you اگر اس نے ایک مرتبہ repeat کیا اور آپ نے دوبارہ کہا کہ مجھے دوبارہ بتاؤ سمجھ میں نہیں آئی تو اگر آپ بار بار اسے کہنا چاہ رہے ہیں تو ہو سکتے ہیں اسے برا لگے تو آپ بہت ہی زیادہ polite way میں کہیں کہ ابھی تک بھی مجھے سمجھ نہیں آیا برائے کرم آپ دوبارہ بتائیں تو آپ بولیں گے do you mind if I ask you to say that again do you mind if I ask you to say that again یعنی کہ آپ برا تو نہیں منائیں گے کہ میں آگر آپ کو دوبارہ repeat کرنے کے لئے کہوں ہمارا last phrase ہے is it okay if I ask you to repeat again is it okay if I ask you to repeat again یہ تو وہ phrases ہیں کہ جب آپ کو کسی کے بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کہتے ہیں کہ آپ repeat کریں یا جو آپ نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا لیکن sometimes ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کہنے والے کی کچھ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتی تو ہم اس کو کیسے بولیں گے یعنی کہ اگر کسی نے کہا I was talking to Ali تو آپ کو I was talking تک تو سمجھ میں آ گیا تو Ali یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ بولیں گے you were talking to what you were talking to what یعنی کہ آپ بات کر رہے تھے کیا مطلب آپ کو talking تک سمجھ میں آیا آگے سمجھ میں نہیں آیا اسی طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے maria is reading a book تو اگر آپ کو maria is یہاں تک سمجھ میں آیا ہے تو آپ بولیں گے maria is what یعنی کہ maria کیا مطلب آپ کا جو پہلا word تھا یا پہلا sentence کا حصہ تھا وہ سمجھ میں آ گیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا دوبارہ کہیے گا I hope کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ایسا ہی ہے تو اس ویڈیو کو like کیجئے گا اور میرے چینل کو subscribe کر دیں that's all for today's video